جناب 33 محمد زیادی شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ویبسرون بئیكم المفتول ان ربک هو عالم به والله من سبيل وهو عالم بالمحتدین فلا تتع المكذبین واتوه لو تدن فیدهنون وَلَا تُدِبُّوا اللَّ حَلَّا بِالنَّهِينَ هَمَّاسٍ مَشَّاعٍ بِنَبِينَ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُحْتَدِفْ لَذِينَ وطل بعد ذلك سنين هَمْ كَانَ بَهْمَالٍ وَبَنِينَ اِلَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْقُرْطُونَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْقُرْطُونَ سَنَسِمُهُ عَلَوْنَا انگریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لے گی کہ تم میں سے کون شنون میں مقتلا ہے تمہارا با ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہِ راست پر ہیں سہادا تم ان جو ٹلانے والوں کے دباؤں میں ہر گست دعاو یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مزہانت کرو تو یہ بھی مزہانت کریں ہر گست نہ دبو کسی ایسی چیز سے جو بہت قسم کھانے والا بے وقت آدمی ہے تانے دیتا ہے چگلیاں کھاتا پھرتا ہے بلائی سے روکتا ہے ظلم و زیادتی سے حد سے گزر جانے والا ہے سابت بد احمال ہے جباکار ہے اور ان سب ایموں کے ساتھ بد اصل ہے اس بنابت کہ وہ بہت مار اور اولاد رکھتا ہے جب ہماری آیات اس کو سنائے جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانی ہیں انکریم ہم اس کی سون پردار لگائیں گے سلام علیکم سلام علیکم موسیقی 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 شروع اللہ کے نام سے جو محباب اور مہم فرما رہا ہے معذر مہمار ہیں اگرامی دنکر فورا ہوں کہ طالب کے حوالے سے ہم دوسری نشست کے بعد اس کا احتمال کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے اچھا نکلا ہے جو روز تر نئے نشید لانے والے ہوتے ہیں اب یہ پیغامر کا اونٹ جائے کہ طالب فورا ہم کیا ہے کیوں ہے اور کسی ہے یہ طالب فورا ہم شہر اقبال کے چند حساس لوگوں کی اپنے معاشر کی مسائل امہ کی زبوحالی اور اخلاقی اقدار کی دھگرگون صورتحال کو کے پیشے نظر ان کی اپنی یہ کووش ہے اور وہ اپنے حصے کا کردار سوسائیٹی میں ڈلیور کرنے کی پوشش کرتے ہیں اور بنیادی طور پر دھگر کرنے کی اگرہی اور اور پوشش کردے ہیں بیوانی اور انسان اور اگرہی امہ مسلمہ کے فرض پر کہ وہ اس چیز کو ہر فرض کو اس چیز کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لئے اپنا کردار کیوں کردار رہنا ہے اور اور ایک بات رحمت اللہ تعالیٰ کہ وہ شید کے افراد کے ہاتھوں میں ہے عقمان کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا استعارہ اور میں صدقہ ہوں کہ کسی معاشرے کے اندر اقتدار اور حکومت کی اقائی فرد باہد کی ذات ہے اور بلکل اس طرح اثر صدارت میں بیٹھے ہوئے کسی صدق کے نیچے اس کے تمام شعبہ جات ہوتے ہیں اور وہ ان کو چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کے مطاقت ہوتے ہیں اور وہ ان کے لئے جواب دے ہوتا ہے بلکل اسی طرح ایک انسان کے جسم کے اندر اس کا دمار اس کا سارے قصرے صدارت کی حسیت لگتا ہے اور اس کا جو دمار ہے وہ اس حکمران کی حسیت لگتا ہے جو اس کے آنکھوں کو اس کے ناکھ کو اس کے دبان کو اس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور جب تک فرد جو ہے اس کی اندر تبدیلی نہیں آئے گی جب فرد اپنا کردار نہیں پہچانے کا اور پھرہا استہ استہ افراد کی ایک ایسی جواب کو اپنے کردار کو پہچانے کے ہوئے وہ اعلیٰ اقدار کے مطابق ان کی روشنی کے اندر سوسائٹی پر ڈومینٹ کرنے کی جب صلاحیت دے کر آئے گی تو پوری سوسائٹی جو ہے اس سے تبدیل ہو جائے گی تو اس لیے کسی سوسائٹی کو صداح کی طرف جانے کے لیے فرد کا کردار اس پہ اہم ہے فرد کی سوچ اس پہ اہم ہے اور کردار سازی کا وہ سلسلہ جو اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اللہ کا کوئی حضرت فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جب اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جہاں بھی اس کا انفلنس ہے اگر کہی نہیں ہے کہ اس کی ذات پر اس کا انفلنس ہے تو جس طرح اس کا انفلنس ہے اس کے لیے وہ جواب کے ہے اس نے اپنی جواب نہیں کرنی ہے تو کوئی فرد غیر آہم نہیں ہے اور پھر جب ہمارے دواشر ایک اندر اس کی ضرور کی اپیش ہے ہم آلیڈی کمیٹڈ ہیں ہم نے ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنے اللہ کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم یہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ محمد رسول اور جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم اس کمیٹمنٹ کو لود نہیں کر سکتے پھر ہم اس نے جو آلالہ کسی راہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور جب کسی راہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو راہنمائی کا سرچشوہ اور غمبہ وہی رات ہے تو اسی سلسلے کی کھڑی یہ پروگرام یہ اصلاحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راہنمائی کا محالہ سرسلہ یہاں پہ شروع ہوا کہ ہم نے اپنی سوسائیٹی کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تجارت ہوتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق تجارت نظر نہیں آتی یہاں پر اسہ آپ کا بچوں کو تعلیم و ترویر کا کام کرتے ہیں لیکن محمد کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز کام کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے ہیں یہاں پر یہاں میں سیاستان اپنی سیاست کرتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیاست نہیں کرتے ہیں یہاں پر حکومت ہی جاتی ہے لیکن اس حکومت میں سیرن کا کردار مذہب نہیں آتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا اور اس کام کا اگار کہاں سے کرنا ہوگا کہ میں آج جب یہ بتایا گیا کہ آج اس حوالے سے بات کرنی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ بات کا آگات کہاں سے کرنا ہے تو کرتے کرتے میرے ذہن میں اقبال لہمت اللہ علیہ وسیر آیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسپانی کے لیے نیت کے ساعت سے لے کر کابہا کے پاسگر تو میں نے سوچا کہ اس شیر کی عمر شاید ایک سو سا یا سو سا یا اس سے کچھ کم ہو سکتی ہے تو اگر اس وقت ایک مرد درویش نے ایک بھرگ نے اس جیت کا احساس کیا اس کو اپنے سامنے رکھا اسی گرود کو محسوس کیا اور یہ بات کہیں ڈالی تو آج ایک سو یا س و�� سو سال گھرنے کے بعد کیا آج اس کی گرود نہیں ہے آج اس پیغام کی گرود نہیں رہی ہے آج اس کو بتانے کی گرود نہیں رہی ہے آج اس کو عام کرنے کی گرود نہیں رہی ہے کیا مسلمان یہجا ہو چکے ہیں کیا ان کا اخلاق اس پیار پر اہن چکا ہے کہ جہاں سے اس کا آگات ہوا تھا کہ جب دارت کا علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو وہ پہاڑ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کہوں کہ ایک نشکر ایسا اس پہاڑ کے اس طرف ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو وہ تو آپ مان لے گئے تو وہ ایجت سباب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں تو اس لیے آپ جو کہتے ہیں وہ سن ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے تو میری گزارت یہ ہے کہ کیا اس وقت ہم افلاق و کردار کو سادہ میار پر پہنچ جاتے ہیں جو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس سے ہم جس سے ہم نے اپنی بات کا آلات کیا تھا میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں پہنچیں سو اگر آج سے ایک سو سال پہلے یہی باتیں کرداری جاتی تھی اور آج بھی انہوں بات کی ضرورت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماسے ہیں کہ جس کا آج اس کے دشترکان سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اور کل بھی بات کو چھوڑیے ایک سو سال پہلے بھی یہ کردار تھا آج بھی یہ کردار ہے اس سے پہلے میں شاید پتہ نہیں کب سے ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کل وعدیوں میں بڑھ کے ہوئے ہیں مساجد عام ہیں ادارے عام ہیں واضح عام ہیں دعوت عام ہیں تکاریر عام ہیں کردار نہیں ہے اخلاق نہیں ہے ہم نے اس کردار کو اور اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کے دعائوں کے ساتھ اس کا احتمام نہیں کرتے اور اسے ساتھ کو ہم نے حرور کرنا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ذاتی کردار ہے اور یہاں پر بیٹھا میں اللہ نے فضل سے کسی کو کرٹیسائی نہیں کرنا چاہتا اللہ مجھے معاف کر دے میں اپنی بات کرتا ہوں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کی بات کرتا ہوں اور آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ باتیں ریالائیت اور روایت کروانا چاہتا ہوں کہ کیا میں رات کو یہ پلانی کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے نے کیا جبنا ہے میں اس کے لئے اس کا احتمام کرتا ہوں کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے بیٹا جب اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ دیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے بیٹا جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے جب اپنے افتاد کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تو رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کیا ہیں بیٹا جب یہ سارے معاملات جو زندگی کے اندر من کو درپیش آتے ہیں میں نے کبھی آپ کا بچے کی راہدبائی کہنے کی کوشش کی میں نے کبھی اس کو وہ کہانی سنانے کی کوشش کی کہ جو میرا فرق بگتا ہے جو میں نے اپنی ماں سے سنی تھی اپنی داڑی سے سنی تھی اپنے باپ سے جنی تھی اور جس طرح وہ مجھے قحید کا درست دیتے تھے جس طرح وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درست دیتے تھے جس طرح وہ کہانیوں کے دریئے مجھے یہ بات بتاتے تھے کہ مسلمان سب سے اعلیٰ قوم ہیں وہی سب سے افضل قوم ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ صدا آتی ہے وہاں پر یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کاملو اور آپ اس میں تفرقے نہ بناو اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ لی ہے کہ آپ نے اس قوم پر جوڑ دیا جو ذات پان میں بڑے ہوئے تھے آپ نے اس قوم پر جوڑ دیا کہ جو کبھی بھی یہاں نہیں ہوا گتے تھے آپ نے اس قوم پر جوڑ دیا یہ کوئی لڑائیاں کی براسل میں ملتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں چالیس چالیس پچاس جار سال تک چلتی تھی اس قوم پر آپ کو آپ نے جوڑ دیا اور پھر وہ اخلاق حسنہ کے اس مرد میں پر خائد ہوئے کہ جس کی وجہ سے ان نے پوری دنیا کی تہتیبوں کو متاثر کیا اور وہ دنیا میں اخلاق حسنہ کے سب سے بڑے لمبردار بانگے میں سمجھا ہوں کہ کیا ہماری فرطہ یہ ہے کہ آج ہم ان چینوں سے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ان چینوں سے عزاد ہوئے جوڑے ہیں کہ آج سے ایک سو سال پہلے کی جانے والی بات کہ کہیں ذاتیں فرطہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پرکنے کی یہی باتیں ہیں کہ ہم ان سے عزاد ہوئے جوڑے ہیں کہ ہم نے کردار کو سمجھا لیا ہے کہ اپنی اخلاق کو ہم نے اس پر ملے اس میار پر لے گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کبھی فیقر ہوتی ہے کہ ہمارے مسائے کے اندر کوئی ایسا لازم چمل تو نہیں رہتا کہ جس کے پاس تو پیغام نہ پہنچا ہو جس کا قیامت کے دل میرا اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تو بدا کیا پتا تھا اس کو پتا نہیں تھا اور اس ذمہ میں جو اس نے بنا دیئے ہیں اس کا ذمہ دار کیوں ہے کیا ہم نے شہاد کے ہاتھ کے اس فرطہ پہ چان لیا ہے کیا اس کو ادا کر لیا ہے کیا ہم اس سے کماحقہ ہوا اپنی ذمہ داری جوڑا براہ ہو جکے ہیں اگر نہیں ہو جکے تو پھر اس کے لئے یہ دعوت ہے تھنکر فورم کی طرف سے اور یہ پیغام ہے تھنکر فورم کی طرف سے اور یہ دعوت ہے تھنکر فورم کی کہ تمام مسئلیتوں سے کالاتار ہوگا فکموں کے بطوں کو پانچ پانچ کرتے ہوئے ذاتوں کے بطوں کو پانچ پانچ کرتے ہوئے برادری کے بطوں کو پانچ پانچ کرتے ہوئے جڑے اور سیاسی پارٹیوں کے بطوں کو پانچ چوڑتے ہوئے ہم یہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی سوسائیٹی کو جوڑیے اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کی دیئے اپنے کردار کو اس میار پر لینے جائیے کہ کچھ اندھا پھرتا اس بات کا دعا کا سکے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے ربما علیہ اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یہ تھا جی سفرادہ مزورد صاحب جو تینٹر فورم کا دارہ پیش کر رہے جائے اور آپ میں اپنے ملکزی مہمان منتاز سپادروان میں دیئے جناب طعیب اور احمد جہدی شاہد صاحب سے اقداش کروں گا کہ آئیں کہ آئیں اور آئیں کے بودے کے اوپر اپنا حساب پیش کریں موسیقی موسیقی اسلام علیہ وسلم موسیقی 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 مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ اشخدو أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له واشخدو أن محمدًا حقه ورسوله اما بعده ان خیر الحديث کتاب الله وَخَيْلَ الْحَجِّ حَجُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَّرَ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارُدْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيمِ فَأَعْوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ دَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمِ اللہ تعالیٰ کا ہم بر دار دار حسان ہے کہ اس ماجد کریم نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے یہ بات یاد رکھیے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ہر کام میں مادل نمونہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ کے برمبر علیہ السلام نبوت سے قبر کی زندگی ہو یا نبوت سے بعد کی زندگی ہمارے لئے پہلی زندگی بھی مادل ہے اور بعد کی زندگی بھی مادل ہے جب آپ ایسی جامِ شخصیت ہیں تو قیامت تک آنے والے آخری شخص کے لئے نمونہ ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا ایسی شخصیت بے عیب ہوا کرتی ہے اس مجھے انبیاء کا عقیدہ ایسی جماعت سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی اور انبیاء کی جماعت کا سردار امام الانبیاء خطیبِ انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ امام کا حصہ ہوگا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کا انکار نہیں پھر ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم پیغمبر کی صیرتِ طیب کا مطالہ کریں گے دیکھئے آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اخلاق پیغمبر علیہ السلام کا اتنا عالی ہے کہ عائشہِ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ میرے ساتھ اتنے بہتر ہیں بہترین خاویر ہیں بہترین معلیم ہیں بہترین تاجر ہیں نہیں آپ نے ایک جامع ترین مفتبو کی فرمایا کیا تو نے غلطِ قرآن کا مطالہ نہیں کیا پیغمبر کا اخلاق اللہ کی کلام وَإِنَّكَ لَعَلَى فُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ کی پیغمبر علیہ السلام آپ نے یہ سیرت کا پیلو مجھ سے قبل بڑی پیاری مفتبو کی گئی ہے اس میں یہ پیغامت آپ نے کوئے سما پر چڑھ کر سب سے پہلے یہ منوایا تھا کہ پیغمبر سے کبھی تم نے جھوٹ سنا اللہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے مالک نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ میں نے تمہارے اندر مکہ کے سرداروں بچ بنا ہے جوانی ہے اب بان سبید ہونے کو ہے چالیس سال کی عمر گذر چکی ہے کبھی تم نے پیغمبر کی زبان سے جھوٹ سنا جب پھوری قوم نے یہ کہا کہ نہیں آپ تو صادق اور امین ہیں پھر آپ نے قوم کو دعوتِ توحید دی گویا دعی کا کردار مسلم کا کردار مواحید کا کردار امتِ محمدیہ کے حرفرد کا کردار ایسے بیداب ہونا چاہیے جیسے وائٹ کپڑا ہم پہن کر کسی بجلس میں آتے ہیں آپ دیکھیں میں نے اپنے کپڑے تیار کیے کیونکہ یہ تربیتی نشیست ہے کوئی روایتی کو نغرام نہیں ہے میں پہن کر جو سامنے کھڑا ہوا آئینہ کے تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کا یہ کپڑا یہاں سے قراب ہے آپ نے چاہتا کہ چلو بیٹ پڑا آپ سے محبت کرنے والی بیوی بیٹی وہ آکر کہتی ہے اب بل ہی یہ سور پہن کر مجلس میں نہ جائیں اس پر داروں میں ہوئے جب ایک کپڑا جو باہر ہے اس پر دار ایک معاشرے کا فرد برداش نہیں کرتا تو کیا خیال ہے امتِ محمدیہ کے فرد کا دار کوئی برداش کر سکتا ہے آپ نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر قوم کو دعا دی تھی جب انہوں نے مانا کہ آپ سچے ہیں ہمانتدار ہیں ہم نے آپ کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے اٹھا سکے پھر آپ نے کہا یہ کہو کہ اللہ ایک ہے الہ ایک ہے مشکل پشاہ ایک ہے الہ کی تعریف نہیں معبودے پر حق ایک ہے اور پھر ایک ایک قبیلے کو بلاتے ہیں بنی فہر کو بلائیا بنی عدی کو بلائیا پرائش والوں نے بلائیا جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنے بقاعدہ نمائندہ نہیں دیا کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق آپ نے کہا تھا یا صباحہ لوگ توڑ بڑے کہ ایسا کئی معاملہ ہے جس کے لئے آواز لگائی نہیں وہاں پر آپ کا سدہ چچا اگلہ بھی پہنچا سردار بھی پہنچے جب انہوں نے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے ایک قبیلے کو کہا حتیٰ کہ آپ دیکھئے اپنی لخت جگر فاجمہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کو بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے آپ نے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد صل اللہ علیہ وسلم لَا أُمْنِ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہ آسکتا موضوع اخلاق کا ہے اور میں آگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و حمد کے دلائل سے اسی موضوع پر مشتگو کروں گا اللہ تعالیٰ منہ حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر پہلے مجھے اور پھر آپ کو اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب آپ نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے کوئی کام نہ آسکتا ہوں اور شہیعہ جو ہے عربی میں شہیعہ کا ترجمہ علماء یہ کرتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک ہلکی دھوم کی کرن آتی آپ بیٹھ جائے ہوئے ہیں کرن شیشہ میں سے آ رہی ہے اس کے اندر اُٹھتے ہوئے ذرہات نظر آتے ہیں لیکن وہ ذرہات اگر پگڑنے کے لئے جاؤ پگڑ نہیں سکتے عربی میں شہیعہ اس کو کہتے ہیں کہ میں اتنی بھی تمہاری کل قیامت کے لئے مدد نہ کر سکتا ہوں اب جب امولاہ نے یہ بات سنی کہ یہ تو ہمارے اللہ کا انکالی اُٹھتا ہے منات کو نہیں مانتا عزا اور عمر پر چڑھانے نہیں چڑھاتا یہ تو سب کی نفی ہے لا الہ دیکھئے یہ کلمہ نفی اور اسواد سے ملکر منا ہے پہلے نفی ہے لا الہ کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر سب کی نفی کرو نفی کرنے کے بعد پہ اسواد ہے کہ الاللہ ایک دار ہے انہی سے رب کریم رحمان الرحیم جب یہ بیان سنا تو سب سے پہلے کالی کس نے دی تھی اب اللہ نے اس نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دن تیرا دن سانو کا سانا غارب برمار دو تیرے ہاتھ چھوٹ جائیں کیا تُو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اب یہ پہلی بد اخلاقی تھی جس کا مزارہ کوئے صحابہ اور آپ کی خاندان پر اب اللہ نے کیا تھا اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب تھی اگر میرے جیسے ہمیں مکمہ ہوتا ایک گالی کا جواب دو گالیوں سے دیا جائے کہتے ہیں کہ کنکر کا جواب ایک سے دیا جائے پڑھوسی ایک کہتا اسے دس سنا دیا جائے یہ اخلاق کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ میرے جیسا شریعت کا ایک خدنا ستاجر علم اسے تھوڑے سے وقت میں سمنٹ نہیں سکے ایک لیکٹر میں جو انیوس اگر اخلاق کا موضوع اٹھا کر بہو اور ساس کے معاملے پر لائے جائے اسی پر ایک لیکٹر ہو سکتا ہے اخلاق کے معاملے کو اگر مدیر اردو میں ڈیریکٹر اور اس کے جو ملازمین ہیں باہر لے کر آئے جائے تو فیکٹری پر ایک اخلاق کا موضوع منطبی کو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا خاموش نے کیوں وَإِذَا لَآتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامُ جب جہانت کی گفتبو ہو تو وہاں مسلم مواحد پہمبر اور اس کے اتباع کرنے والوں کی تو یہ کہاں کیا ہے کہ اس پر لسے پر جائے تب یہاں تو کاریاں لینے لگتے ہیں یہاں تو کاریاں سامنے پیش کیاں رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس پر کر دیکھی ہے عدیزِ مبارکہ کے مطالعہ کی تھی ہے اپنے سرِ ججا کو ایک لفظ نہیں کہا اگر کہا دیتے اس موقع پر کچھ اسے سنا دیتے تو امت کیلئے جو مانر تھا اس میں ایک نچ پینا ہو جائے اور دلیل میں جاتی کہ اگر کوئی کچھ کہے ایک گھالی دے تو کم مسلم اتنی گھالی دی جا سکتی ہے پیغمبر کریم نے جواب نہ دیا لیکن پیغمبر کریم کے رب کریم نے قرآن قدس خدا کے کہا تَبْتْ يَدَا أَبِي لَهْ بِالْمَسَلْ مَا عَوْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَلْ سَيَسْلَا نَارًا زَادَ لَحَبْ بَمْرَاتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَقْ فِي جِلِهَا حَقْلٌ بِالْمَسَلْ کہ براد تو اولا ہاتھ تو اس کے ٹھوٹے غارت کا بول ہوا جس میں برمبر کی دعوت پر لبیر کہنے کی بلائی برمبر کے ساتھ کہ دعوت کا کام ہے آپ کے یہ سیرت سکڑی کے پروگرام ہے آپ کام کرنے والے آپ پر لوگتانے دیں آپ پر انگلیاں اٹھائی آئیں گی انبیاء پر اٹھائی نہیں لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہو کہ جب آپ دیکھیں یہ شخص بد اخلاقی پر اتڑا ہے تو سیرت اطیبہ کا مدالہ کریں سکر جچا کی تکلیف بہت ہوتی باپ کی جگہ پر تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدین تھے یہ تو سر پر حال لکھنے والا تھا اور اتنا پیار کرنے والا تھا کہ آپ کی پدائش پر اس نے لونیا سوبیا کو جس نے اطلاع دی تھی کہ آپ کی بائیدی نسل چل پڑی ہے اس میں اسے عذاب کر دیا تھا اور عرم نے عذاب کی بہت بڑی نعمت تھی لیکن جب پیغمبر سے اس نے دعوت توحیل سنی تو سب سے پہلے جمان دندی اس نے استعمال کی لیکن محمد کریم نے اس کا جواب نہ دیا رب کریم نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک جو مسلم قرآن مقدس کی ترامت کرے گا تو پیغمبر کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے پر تبت یدہ ابی لبا بیمتت یہ پڑتا ہے پیغمبر کی یسینت نہیں کہ کسی کی غلط رات کیا جناب دیا تھا آپ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہر سبا پر بیٹھے ہو پر اشانہ قرآن مزید کے اندر آیت کریم ہے کہ آپ اپنی چاند کو اس غم میں اور اس تکلیف میں حلاق کر لیں گے کہ مکہ کے باسی قلمہ کیوں نہیں پڑتے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے جیسے مجھ سے قبر مرے بھائی ادھارِ حمدر کی قبر ہیتے ہیں کہ ہماری دیمے داری ہے کہ ہمیں فکر ہو کہ یہ ہمارا پروسی ہے اور بینوار ہے یہ ہمارا پروسی ہے اور سنخور ہے ہماری دیمے داری ہے اگر یہ فکر ہر ایک شخص میں ہو کہ ہمارا یہ مسلم بھائی ہے یا لقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے یہ گاراللہ کا بجاری ہے بتوں کے سامنے جھکتا ہے مردوں سے بانتا ہے تو انکرام آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر کے اندر بیٹھے ہو سامنے سے کون مجھتا ہے ابو جانب اسلام میں اس کا نام ابو جانب اور مکہ میں اس کا نام ابو حکم چیف جسٹس اتنا دانا احسان کہ سکھ فیصلے کرنے والوں کا باپ ہے فائمل اتھار کی وہ وہاں سے گزرتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کا زمان سے بد اخلاقی کا مدہرہ کیا پیغمبر نے کیا کیا اکیرے تھے اس وقت اور وہ بھی گزرنے والا اکیرہ تھا آپ نے خاموشی اختیار کہ بد اخلاقی کا مدہرہ کرنے والوں کے سامنے اخلاق کا مدہرہ کی تھی شاید اس کی سختی نرمی میں بدل جائے اور تجھرنے کی بات ہے آپ کو کوئی گالیوں نے دیتا ہے میں اپنا ہیوارے کے آپ کو سنا دوں ایک شخص تھا اس کو قرد دے تو حرید سے ملی تکلی اس نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے مجھے گالی دے گی گنڈی گالی دے گی میں حران ہوا اس میں کیا پریشانی بعد میں خبر ہوئی کہ یہ آراد کی دعوت سے بہت پریشان ایک مجلس آئی ہم سوسائیٹی کے لوگ ایک دقا پر جمع ہوئے تو وہ میرے سامنے بالکل آئے تو میں چل کر سب سے پہلے السلام علیکم اسے سلام کر اور ہاتھ بھی آگے کر اس نے ہاتھ ملایا لیکن انتہائی ناکوالی کا اظہار کرتے ہو میں نے پوچھا خیلیت سے ہے گھر والے سب ٹھیک ہے سانس کے بیٹھ اس کے بعد مجلس پر خاص کو کئی جو پروگرام تھا وہاں ڈی ایس پی آئے ہوئے چیم المفتبو ہوئی چلے گئے اس کے بعد وہ جب بھی ملتا ہے گالی نہیں دیتا آنکھوں سے اشارے کرتا ہے اگر میں اس کے جواب کا گالی سے گالی سے دے رہنا تو کیا خیال ہے فساد نہ ہوتا ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سکا الفاظ سہتانہ دلی کی اٹھ اللہ کے پیغمبر خوابوش ہے اس نے دیکھا کہ یہ تو نہیں بولتے اس نے پتھر اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دےور آم کی پیشانی پر خون بیٹھ رہے زخمیوں آم پتھر کھانے کے باوجود بھی خوابوش ہے سبحان اللہ ایسا عظیم انسان ہماری کاری پر کوئی پتھر مار دیں آپ دیکھیں کرکٹ کھیلنے والے گلی میں کوئی کھیل مار دیں حکومت مسلمہ یہ ایک تروییتی پیششت ہے کہ دیکھئے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بیہ نکلے پھر بھی خاموش بیٹھے گئے اب یہ اپنے خصے کا اظہار کر کے چلے گئے اکت اللہ بیٹھ جگہاں سردار آنمی ہے اس کی لوڑیاں نے یہ دیکھا ہے جو ہی امیر حمدہ یہ بھی چچا ہے رضی اللہ عنہ وہ بھی چچا ہے امیر حمدہ رضی اللہ عنہ آئے شکار کھیل کر اس میں سب سے پہلے شکار ہے کہ آپ کے بدہیہ پاری پر پیٹھو ابو جہاں سردار نے پہلے ہی نکالیاں بکی اور اس کے بعد پھر اس کو پتھر نہیں بھارا اور پیغمبر کیسے کچھ نہیں کہا اب یہ یتین تھے امام کائنات شاہبیہ محشل سید المسلین خیر البشر سید البشر چچا نے فرم واپس پر اٹھتے تیس میں آرے اور اگن جار کے سر پر پانچ کل اپنی قرآن سے اس کا سر بھی بھارتے بدلہ نہیں گئے اپنے قطیجے کے بعد سر اور کہاں کھڑایا نہیں گئے پریشانہ محبت غالب تھی جو اچھ تھا اگر اس نے تیرہ سر بھارتے تو میں نے اس کا سر بھارتی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ کے چینوں پر مسکرات نہ آئی وہاں تو یہ چاہیئے تھا کہ چچا آپ نے کمان کر دی ہے بدلہ نہیں آپ خاموش نہیں تاریخ میں حشان کے طرح تھے یا حدیث کے طرح مختصر وعبیات تھے کہ آپ انہیں پوچھا کیا بات ہے آپ نے فرشی کا ادھار نہ کیا کہاں میں میرے چچا جیسے وہ قلبے کی تصدیق نہیں کر میں حضر آپ بھی نہیں کر فکر تو یہ فوراں امیر حمدہ رضی اللہ تعالی کہنے میں دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الہ ہے اور آپ اللہ کے سکھے پرمبر ہے پرمبر بچے لکھو نار ہوگے خوش ہوگے کہ ایک شخص جہنم سے بچ کرتا جنت کے رافتے پر جل رہے اب اس کی اطلاع کیا تھی کوئی کانفرنس تھی نہیں کبھو اپڑے جلسے تھی نہیں ایک اخلاق کا مدہرہ دیا اور اس اخلاق پر کسی کی پر اخلاقی پر سمر کرنے سے اللہ نے آپ کے ساتھ ایک تجہ کو کھڑا کر دیا جو اسلام کا چھٹی جب بچا دیا دیکھئے قرآن وزید کے اندر ہم خوف کھانے ہیں ڈڑھتے ہیں کبھی ہر ایک کا اپنا مانع ہے اگر یہ نہیں مسجد میں آتا نہیں دین کی طرف آتا تو کس میں اپنا حساب دینے مشہور بات ہے لیکن دین اپنا اپنی بات لیکن یار دیکھئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم خوف کس تھی سے کہتے ہیں لوگتان ہے دیکھے انگلیوں جنہیں کاروار پر میں مسئلہ بھلا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخصیت ہیں ہم سب کا ایمان میں رکھ نہیں ہم سب کا ایمان ہے کہ قائلات میں وہ سب سے عزت والی کو شخصیت ہے تو وہ محمد قریر کی شخصیت ہے پوری دنیا کے انسانوں کو پیغمبر کی جودی پر قرآن کیا لا سکتا ہے اور اس کی ورحیت کیا ہے لَا يُبْمِنُ عَادُكُمْ حَتَّىٰقُونَ أَعْبَعِلَيِّهِ مِنْ بَالَدِهِ وَبَلَدِهِ وَالنَّاسِ الْأَطْمَعِينَ کہ نوم مُسْمَتُ وَالنَّهُ دَادَبْ عَرْجِهِ سَدَادَا بِنُمْبَرْسِ الْمُحَبَّتِ كَبْلِهِ وَالَا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ توحیب کب امان قوم تو دیا تھا تو آپ کو کیا کہا دیا؟ دیکھئے قرآن مجید کے انفاظ وَقَالُوا يَا عَيُّهَا الَّذِي نُسْزِلَ عَلَيْهِ الْذِكْرِ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ مکہ کے سندھاروں نے کہا یہی ہے بوشت جو کہتا ہے انہات کچھ نہیں رہ سکتا منات کچھ نہیں بگر سکتا عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ایک حیو قیوم کی عبادت کرو اسی کے ساتھ میں سندھے کرو اسی سے سلام کرو اسی سے مانگو کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کرسکتا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اسی پر یہ قرآن اُتھا ہے یہ تو کہ لَمَجْنُونَ بابل ہے اب پرنبر جیسے شخصیت کو یہ کر دیا جائے کہ یہ مجنون ہے کتنی بڑی قومت ہے قرآن مجید آؤ اٹھا کر دیکھئے وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِبُونَ هَذَا سَاحِرُ الْكَذَرُ تَعْجُمْ کی بات ہے کہ انہی ان کے اندر سے ایک شخص اڈرانے والا آیا کاغینکہ کہتے ہیں ساحِر یہ تو جادوگر ہے قرآن یہ تو سب سے بڑا جھونڈ گوڑے والا انسان ہے اب پرنبر کو قرآن پرنبر کو جادوگر پرنبر کو مجنون کون کا ہے آپ کی برادری کیوں آپ کی سوسائٹی کے لوگ آپ کے مجھلے دار کیا پرنبر نے یہ سر خود سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ ایسے ہیں نہیں قرآن مجید سنوئے وَإِيَّكَادُ اللَّهِينَ كَفَرُ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِ لَمَّا سَمِعُ الدِّكْرِ اِنَّكَ لَمَجْلُونَ اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے پرنبر کی ظاہر پر اور یہ کہا کرتے تھے جب قرآن سنتے لَمَا سَمِعُ الدِّكْرِ جب قرآن مقدس کی آیاء سنتے وَاللَّهُ الَّذِي لَا لِلَا هَا إِلَّهُ کہ الہِ ایک نشکِ قُشان ایک ہے عالمِ الغیب ایک ہے مخمارِ قُلْ ایک ہے جب یہ سنتے تو اپنی آنکھوں سے ایسے پرنبر کو لیکھتے جیسے پرنبر کی قنم اٹھا دیں گے وہ کھار دیں گے اور کہتے ہیں تو مجنور کبھی قرآن مقدس کی جلالہ سنتے قرآن کہتے ہیں یہ کہا کرتے تھے اِنَّا يُعَلِّمُهُ بَشَد یہ قرآن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھا دیتا ہے قرآن مرین کیا پھاراں کبھی کہتے ہیں بے عمر کو بار آنکھ انگر دیکھیں مانی آدھا رسول یاکنو الطعام ولمشی فی الاسواب یہ کیسا پر عمر ہے جو پراروں میں جلتا ہے کھاتا اور پیتا ہے یہ کیسا پر عمر ہے مانی آدھا رسول یاکنو الطعام ولمشی فی الاسواب پورے قرآن کا متعلق کر کے دیکھئے پہنمبر میننک کے سوالوں کا جواب نہ دیا کندار وہ کہہ رہے ہیں پہنمبر خاموش وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں پہنمبر خاموش ہے کیوں؟ اخلاق ہی اتنا عالی تھا کہ ان کی باتوں کا جواب دینا مناسبی نہیں جواب کون دے گا؟ اس کا مالک رب پہ کریم جواب کہ بجنون یہ نہیں بجنون تو کون ہے جو قرآن متدس پر ایمان نہیں بات دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سہار کرتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخد سے زیادہ دن سخت آپ کی زندگی میں آیا؟ اور قوت کا دن کتنا سخت تھا؟ پہنمبر جیسی شخصیت چار دات سامنے ٹوٹ گئے ہیں پہنمبر علیہ السلام کی تیرے مبارل میں لوئے کا بڑا تاخیل ہو گئے ہیں پہنمبر علیہ السلام قدر ہو گئے ہیں زخمی ہو گئے ہیں صحابہ پہنمبر کو چھوڑ کر دوڑے لبادی ہیں چند صحابہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اتنا سخت تریر دن کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی ہے اے عبداء کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوہد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ وضی اللہ تعالی عنہ تمہاری قوم سے جس جس مصیبت میں میں مقتلع ہوا ہوں اوہد سے زیادہ سخت دن بھی میں اپاس ہوں وہ کون سا دن تھا؟ کہا عائشہ وضی اللہ تعالی عنہ وہ وہ دن تھا جب میں تائف کے والی میں پہنچا اور اپنے آپ کو تائف کے سردار عقد یا لائل بن عقد پر پیش کیا وہ اس سے بھی زیادہ سخت دا فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت دا اس نے کہاں میری بستی سے ہی نکل دا چھوڑ دو ہمارے شہر کو نکل جاؤ یہاں سے جو تم تعم دیتے ہو کہ لا الہا سب کی نفیل کر دو ہم یہ سننے کے لئے بھی تیار میں اور صرف شہر سے ہی نکالا اپنے عباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا وہ تعلیہ بھیٹتے تھے نمبر ایک وہ تعلیہ بھیٹتے تھے نمبر دو اسی پر بس نہیں کی انہوں نے پتھروں کو اٹھا کر مجھ پر پتھروں کی بارشی کر اپنے نمبر کو پتھر پڑھ رہے ہیں اور آپ کس اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں معایم ہیں سبحان اللہ ایڈیا لہو جوہان ہوگی خون ان جودیوں میں اور آپ کی ایڈیوں کے درمیان جمک ہیں آپ اتنے نہیں دھولے کہ ایک بار کے اندر آپ نے پناہ لے اب آسمان کے مالک دیکھ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر چھوڑ دیکھا جبرائیل امیر موجود ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے اور میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا خرشتہ بھیجا ہے آپ اسے جو چاہے حکم دے اب حکم تو یہ آنا چاہیے تھا کہ کم بس کم جو زن انہوں نے میرے ساتھ کیا اتنا تو ان کو جواب دے دینا چاہیے اتنی صلاح تو مل جانے چاہیے تھے پہاڑوں کے خرشتے نے حدیث میں آتا ہے آپ کو اسلام علیکم ان کا سہرکا کے بھی نمبر آپ پر سلامتی ہو پہاڑوں پر مجھے مقرب کیا کیا ہے اگر آپ مجھے حکم دے میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر تائف کی بستی کو پیس کر رہا ہوں ایک میرا بچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا منتظر ہو آپ نے کہا کہا تھا سبحان اللہ سونے کے پانی سے بکنے کے قابل ہے اپنے گھر میں جا کر بیوی بیٹی بچوں کو سنانے کے قابل ہے اپنے مین آفیس میں سامنے لکھنے کے قابل ہے آپ نے فرمایا نہیں اے پانی کے برشتے نہیں مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اس قوم کی نصر میں سے پشت میں سے جنہوں نے پیغمبر کو مارا ہے ایک اندہ ایسی قوم ضرور پیدا کرے گا جو ایک اندہ اکیلے کی عبادت کرے گا سبحان اللہ اگر آپ حکم دے لیتے ہیں باروں کا فرشتہ تو رب نے بھیجا تھا اور آپ کو یہ بھی خبر ہے کہ کوئی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا اللہ کی اجازت کے بغیر رب نے کہے دیا تھا لیکن پر امبر نے احلاح کا مزارہ کیا اور کہا کہ نہیں مجھے امید ہے اللہ کی نہیں ہمین و سلسے قوم کو پیدا کرے گا جو اکیلے رب کے لیے چڑھاوے ہیں اکیلے رب کے لیے سبیلے ہیں اکیلے رب کے لیے قرمانی اکیلے رب کے لیے ہر شہر نظر نیار سبچیے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان میں کرائی گئی اور تاریخ بتلاتی ہے اللہ کے طائف کے صداروں میں مسلمان کرتی نصر مسلمانوں کی تھی اللہ نے وہاں مسلمان پیدا کر دیئے تھے اب یا پر پیل انبر کا اخلاق کیسا تھا اتنا اخلاق تھا کہ خون میں آپ بلدے ہیں لیکن اپنی اس قوم کو دعا دے رہے ہیں آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود ہیں ایک پانی کے کورے پر زہارہ کی جوار اور ان کے شاگرد اور ان کے مزدور پانی پینے کے لئے جاتے ہیں اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ حطام کا ایک مزدور جا جا وہ بھی موجود ہے وہ بھی پانی پینے پہنچ کی ہے وہاں پر ایک اور شخص سے پانی پینے کے دوران سنان بن غور جہنی ان کا آپ اس میں بھی موجود ہے پہلے آجے جانے میں پیچھے اٹھنے میں دونوں لڑ پڑتے ہیں دونوں میں لڑائی ہو گئی پانی کھوئے لڑائی لڑکیہ نہیں آئی تو سنان بن غور جولی نے کہا یا معشر الانسار اور انساریوں میری مرد کو میرے ساتھ زیاد کیوں ہی ہے جو ہی بھمار بڑی تو انہوں کے خطاب رضی اللہ حطام کے مزدور نے کہا یا معشر المہادرین تو مہادرین کی جواں تک بھی آئی دونوں میں یہ عوامیں جو ہی بلند ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا آپ بھی مسئل کوئے پر بہت ہوں اور آپ نے فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم پردبوں والی مستقو کرتے ہیں اصلیت کا بغام دیتے ہیں قوموں کی طرف بناتے ہو آپ وہاں پہنچ کریں چلو چھوڑ دیں اس کو نکل کھڑی ہو ابھی ماں سے اقیئی تھے کہ اب اللہ علیہ وعی کوئی ہے سارا مہادرین کی خبر ہوگی وہ مدینہ کا صدران تھا اس نے کہا کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے اور ان پر تو وہ نسان جو ہمارے پہلے مدینوں نے کہی تھی کہ جانور کو خود پالو وہ اتنا موٹو ہو جائے کہ مالک کو ہی کاٹ کھا لے اب اس نے یہ سارے مفتو کس کے بارے میں کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے اور انساریوں کو کہتے ہیں یہ تمہارا ایک قطع ہوتا ہے تمہارا بھی بیٹ بہت ہے تم نے ان کو مکانات دیئے جائداتیں بھی اپنا حصہ دار بنایا آج یہ تمہارے پر یہ کھڑے ہوگئے چلو اگر تم اپنا یہ ناشت بن کر لو ان کو نہ دو اپنی جائداتیں بھی سے لے لو یہ تمہارا شہر چھوٹتا کہیں مور چلے جائیں گے اور اگر ہم یہاں سے چل کر مدینے میں پہنچیں تو عزت والا شخص زنیل تنین انسان کو ان مدینے سے نکار جائیں یہ وہاں ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی نے سنی نوجوان آدمی تھے صحابی رسول ہے جہاں کر انہیں چچا کو بتنایا یہ تیسرا چچا ہے چچا کو بتنایا انہوں نے جاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی آپ نے جب یہ سنا فوراں ہی کہہ دی ہے جو پوچھ کرو اس جگہ سے ہی پوچھو اب پوچھ کے لئے جب نکلے مدلس میں عمر موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آدمی نشن کو کہیئے کہ کس عبداللہ کو قدر کر دی جس نے آپ کریئے کہا ہے اس کی قدر کر دو آپ نے فرمایا چلو بھوڑے چل پڑے عسید بن حضیر رحی اللہ تعالی آکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کبھی بھی کوچ نہیں کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہا تم نے سنایا تمہارے صاحب نے کہا کہا ہے فرمایا نہیں پتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کہا ہے آپ نے فرمایا اس نے کہا ہے کہ مدینہ کا عزت بانا شخص مدینہ کے ذریعی ذریعی انسان کو بہر مکار اس نے کیا کہا ہے کہ بہمبر وہ ذریعی میں آپ عزت بانی پھر آپ نے جواب نہیں دی اس کی بطا خلاقی کا تو میرا باب ہوئے تو اس نے کہا اس نے رضی اللہ تعالی سردار آمی ہے کہ اندہ کے پہمبر آپ عزت والے اور وہ ذریعی آمی ہیں اندہ کے پہمبر در گزر کی تھی دیکھیں اخلاع در گزر کی تھی اندہ کے پہمبر یہ کوئل شخص ہے کہ آپ کی آمد سے قبل قبلے والوں نے اس کے لئے موگوں کا تار تیار کر دیا تھا اور اس کو بادشاہت ملنے والی تھی اب یہ سمجھتا ہے میری بادشاہت محمد قریب نے چھیلی ہے اس لئے یہ ایسے مفتگو کرتا ہے یہ بار یہاں سے چلی اب اللہ کو بھی خبر ہوگی سبحان اللہ وہ دورتا ہوا ہے اور آگر کہتے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کہا ہی کہتے ہیں میں تو کہہ دوں گا میں نے کہا ہی نہیں ایک کہا اس پر جھوٹ اور اس نے اتنی قسمیں کھائیں کہ اللہ کے پہمبر کو گمان ہوا کہ شاید زیر بن عرقب پر ہوتی لگتی ہے ساتھیوں نے بھی کہا نوچوان لڑکا ہے اب یہ بچہ ہے سمجھنے میں ہوتی لگتی ہوگی زیر بن عرقب کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ پہمبر کا یہ زیر بن گیا کہ عبداللہ نے ایسا نہیں کہا ہو مالک نے پھر کیا کہا قرآن مجید قبار دیا آسان سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم اپنا ہاتھ کھیت لو یہ تمہیں صورت پر چلے جائے گئے يَخُولُونَ لَا اِرُعْجَعْنَا اِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَلْنَا اَعَسْوَ مِنْهَا الْعَدَلْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِمْ لِلْمُنَا فَكِينَ لَا يَعْلَكُونَ آپ نے زیر بن عقب کو بنا کر کہا کہ اللہ نے تحرین تصدیق قرآن مقدس بنا کر زمین پڑھا کہ اس نے اثر اثر کا اب دیکھئے پی نمبر مدینہ میں پہنچ گئے وَلَا لِلِلْلَا چاہیے دھاؤ اس کے کس سوال کا جواب دے اب مدینہ کا درواز ہے مدینہ کے دروازے پر ایک عبداللہ کھڑا ہے ہاتھ میں درواز ہے وہ بھی لا کون ہے اس عبداللہ کا بیٹ ہے اور یہ مسلمان ہے رضی اللہ حبانہ عنہ جب اس کا بابا جس نے پی نمبر کو زلیل کہا تھا نعود باللہ اور پھر نمبر کے ساتھ مداخلہ کی کیجئی جب یہ پہچا تو عبداللہ رضی اللہ حبانہ کہنے لگے اب مدینہ یہ دروازہ ہاتھ میں ہے اب تم مدینہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تم زلیل ہو اور میرے بو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے عزت ہوگے یہ بیٹر جب تک برنمبر مدینہ میں داخلے کی اجادت نہ دیں گے نہ تمہیں داخلی نہیں ہونے دیں دیکھو جواب کور دے رہا مالک کری بیٹا سگر لکھتے جگر ہے اور باپ کو روکے ہوئے پرنمبر نے کس احداغ کا مظہرہ کیا پرنمبر کہہ دیتے پہلے باپی مہاں ہے تحریری نہیں کر دیں ساتھیوں کو دماغ بنا آئیں گا ایسا نہیں کروں گا جیسے ہمارے معاشرے میں آپ کو خبر ملی آپ نے فرمایا عبداللہ راستہ چھوڑ دیں اس کو بدینے میں آنے لیں یہ ہے اصلاح کے حالہ یہ ہے اب بیٹا کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس غلطی پر میرے باپ کو قطر کرنے کا ارادہ رکھیں کسی کو منت کہیے گا کہ اکر اللہ کو قطر کر دو مجھے کہیے گا میں اپنے بابا کی دردن کاٹ کر آپ کے قطبوں میں نشاہد کر دوں اس نے تو اللہ ظلم کیا تھا آخریہ پر کیا موتو آنی جی جب فرمایا تو اگر اللہ کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں اے راستہ بن امبر اپنا گردہ ہی دے کس کو جس نے آپ کو گانیاں نہیں تھی اپنا نباسی دے رہے ہیں کس کو جس نے آپ کو مرین انسان کہا تھا کیوں کہ شاید اس کے یہ گناہ یہ غلطیا پرمبر کے کرتے کے ساتھ لگنے کی وجہ سے یہ عذاب اکر سے بک جائے جس شخصیت کی یہ شان ہو کہ اس کا نباس نجات بن جائے تو اس کا آخراب اتنا عالی ہوتا ہے آپ نے نہیں سوچا کہ اب جب اللہ میں کرتا کیوں دے رہو یہ تو خبیص آدمی ہے میں اس کو کفن کیوں میں نہ ہوں اپنا نباس اس نے تو کانیاں دی ہے یہ پیرے پیچھے میری جڑے کا نہیں آپ نے بکنے عبداللہ یہ کرتا گیا اور اس کو پہلا شاہر ہی لکھتے ہیں کہ ایک بار تھا جب عباس رضی اللہ عن بدر میں قید و قرائے تھے پیغمبر کے چچا یہاں میں چوتھا چچائے قید و قرائے تھے تو جسم پر کرتا نہیں تھا نباس نہیں گروڑت تھی اور آپ نے نگاہ ڈالی اونچھے خدگاٹ کے والی تھے تو اس عبداللہ نے اس وقت اپنا قرطہ پیغمبر کے چچا کو دے لیا ان کا قرطہ پورا آگیا شاہر ہی کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کی پیغمبر نے اس کا وہ بدلہ بھی بتاہ دیا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بتالہ کرتے ہیں سلحہ عدیبیہ کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں بیتاللہ کی زیارت کی مکہ کے سردار انہوں نے لوگ دیتے ہیں سنہ کی طرف جب قدم پڑے کہ سنہ تو ہمی چاہیے ستر یا اسی دو الفارہ تھے حدیث میں ایک کاملہ راج کی تاریخی میں اس نیت سے چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر عملہ کر دے جب عملے کی قیفیت ہوگی تو سلحہ جنگ میں تبدیل ہو جائے اب وہ آپ کو قدر کرنے کے لیے سہارہ کو قدر کرنے کے لیے آپ کے کمانڈر جائے رہے تھے انہوں نے سب کھو کہہ کرنے کہہ کرنے کہہ کرتی جب پر عمر کے سامنے پیش کیا کمانڈ دیکھئے آپ نے فرمایا ان سب کے ہاتھ تھوڑ دو میں نے ان سب کو معاف کر دی بیعت اللہ کی طرف چلیئے ایک تجیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خدا کرتے اپنے ہاتھ سے بیعت اللہ کے اندر جتنے بھن تھے کہہ لیت سو ساٹھ بھن تھے ان کے مشکل کشاہ حادث ربا بالش دینے والے اور گناہ کے دینے والے عزت زلت نفع نفع محسان کے مالک آپ نے سب توڑی سب توڑی بیعت اللہ میں داخل ہوئے نفع پر اور بیعت اللہ کے درازے دونوں ستونوں کو پکل کر کہا تعریف صلی اللہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام نشکلوں کو مالک نے شکست دے دی اللہ کی تعریف ہے اب سامنے دیکھئے کون کون بیٹھا ہے سبحان اللہ کون ہیں جنہوں نے پیغمبر کی بیٹیوں کو تلار دی کون ہیں جنہوں نے پیغمبر کی ایڑیوں کو لہو نحان کیا تھا وہی سارے سندار جو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے مکان کا محاصرہ کی ہوئے تھے انہی کی اولادیں ہیں وہی مثل ہیں اور جو چوٹی کے کئی ایمان تھے وہ کہا کہ بیعت اللہ کے ادھر لپٹ گئے کہ پیغمبر سے ہم کوئی بات اب بھی نہیں سننا چاہے اب جب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کے دل یہ کرتے تھے آج تو بدلے کا دن ہے اور خالی بن ولیل نے کہہ دیا تھا آج تدل لیا جائے گا اب اس بیان نے کہہ دیا تھا کہا تریش کو ہلا کر دیا آئے گا بلی اب بھی خطبو ہے اب اللہ کے پرمبر سامنے بیٹھنے والے دشمن مختصر سی بات دشمن ہے نبی کے ساتھ ظلم کرنے والے صحابہ کو شہید کرنے والے آپ کی بوٹی کا حمل کرانے والے بے بہاد ظالم لوگ بیٹھے ہوئے آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اور جو خاتے ہوتا ہے وہ مفتو قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا ہے تاریخ کو جانتے ہی چی کر آپ کا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا آپ انہوں نے کیا کہ آپ کریم ہے اور کریم بھاکے بیٹھے آپ تو حسن رسم میں سب سے آلے آپ نے وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہی لی میں آتم سب کو آزاد کرتا ہوں کسی ایک سے بھی کوئی بات نہیں لیتا یہ ہے احلاق تعالی یہ اپنے اپنے کردار اللہ رجول آپ کو ایسا کردار بنانے کی تعفیق تعالی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پاس قلقے زہر بن حارض اللہ بتا رہا ان کے بات بیٹا گم ہو گیا بکتا بکاتا پہنمبر کے بات پہنمبر نے اپنے بات گیا کسی یہ خبر دی کہ تمہارا بیٹا تو وہاں دکھا گیا اب وہاں دین اتنے عرصے سے اپنے بیٹے کی جدائی برداز کر رہے تھے اور امید میں تھے شاید کہیں مل جائے ہر بھی سارے آئے آکھ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نمبر میرا یہ بیٹا باپ بیٹا آپ میں سامنے ہوئے ہوں سبحان اللہ آپ جتنی رقم چاہتے ہیں ہم سے لینے ہمارا بیٹا دے جو چاہتے ہیں تو بدل آپ ہم سے لے اور ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں آپ دیکھئے کتنے عرصے کے بعد بیٹے نے مام کو دیکھا ہوگا کتنی محبت اور پیار کا ادھار کیا ہوگا مام پیشانی کو چوما ہوگا محمد کریم نے رو اب بیٹا فیصلہ کرتا ہے اخدار کی چوٹی کا اخدار باپ کی طرح دیکھتا ہے تو وہ پیدری محبت ہاندان کا پیار ماں کی محبت اور جب بہمدر دیکھتا ہے تو کائنات میں کوئی شک اس کا مقابل نہیں گر اپنے بابا کو کہتے یہ سودا منظور نے پیار ہی بذیت انس رضی اللہ بطار فرما دے کہ میں دس سال بیمبر کی خدمت کی ہے دس سال ملازم رہا یوں کہہ دس سال بیمبر کے ساتھ رہا تھا اور دس سال میں بیمبر نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا انس میں نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا تجھے یہ کام کیوں نہیں کیا انس میں نے یہ کہا تھا تجھے یہ کیوں نہ کیا انس کہتے رضی اللہ بطار دس سال زندگی کے بیمبر ایک مرتبہ بھی بیمبر میں مجھے نے کہا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا اگر میں نہ کرتا کہ پیغمبر کو خود کر رہے میں براغ میں چل جاتا بہت آ کر نوجوان تھا لوگ ہر رہے ہوتے میں ان کے ساتھ شغل ملت کیا تھا پیغمبر اکلا ہی کرتے رہے اب آئیے ہم کسی کو باہر دہیں بیٹے کوئی کہتے اور بیٹا دس منٹ بدہ نہیں کہاں زبان سے کیسے الفاظ سختی کی عدا ہوتے اور پھر کیسے گالیاں دی جاتی ہیں کوس نے دی جاتے باہر انتظار میں اس کمرے سے اس کمرے میں ٹہلتے جاتے جاتے جب آتا ہے تو پھر اس پر لانتان کی بارش ہوگی ہیں انگیر محمد کریم کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہم انتظار کر کر آخر گھر سے باہر مکلاتے دیکھتے میں بکوں کے ساتھ کھین رہا ہوں کان پکڑ کر مجھے لے جاتے انس میں نے تو تجھے فلا کام کے لیے بھیجا تھا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ میں جب قول لیا سبحان اللہ اس اخلاق کا منہرہ کیجئے اپنی ملہار کے ساتھ بیوی کے ساتھ آپ دیکھتے نہیں معاشرہ کے ہم لوگوں کے باس شبہ شام شاہ صاحب میں نے تین طلاقے دے کیا ہو گھر میں آیا بالد محتر میں نے کہا اس میں روٹی نکلائی میں نے کہا طلاق 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 فارق شاہ صاحب اس نے کوئی حال مکاری اب تو غصے میں اثر کر دیا اب اس کی اصل مجھا کیا ہے کہ اخلاق ترمیل کی تربیہ تھے وہ آدیر مبارکہ جو ہمارے لئے مالی تھی ہم پڑھتے ہی نہیں ہم دیکھتے نہیں اس کے مطابق زندگی نہیں سوار تھے اب اس کی سنے اور سننے کے بعد سبت کریں اب پھر بیار سے ماندے مہترمہ کے پاس بیٹھ دو رو کو ڈھنڈا کریں کیا گھر میں بگاڑا آئی گا ٹھنڈے دل سے سو دی میں تو سو چاہی میں پہلے ہی پاہل ستم ہو کر آیا کہ ماندے گا تھا اور بھکی نہیں ہوا سودا ہوا تھا کینسل ہوتیا ٹنکشن سے بھرا ہو آگ سے بھرا ہو گھر میں قدب رکھتا ہی خبر ملی بچے نے یہ کر دی ہے میں ڈھنڈا اور آئی آز کی تان دی تو پچھلے دلوں کی بات ہے میں آپ کو ستھا واقع سنا ہوں ایک عربی میں ریاض کے لئے اپنے بیٹے سے نراض ہو کسی بات پر غصہ ہے اتنا نراض ہوا اسے پھنکے سے رکھا 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 گئے ہاتھ اس کے پاس دو اکھائی گھنگے کے بات سے خیال آیا کہ بڑی دیروں پہ اتارا تو اس کے دونوں بات شل ہو گئے دونے بات بے گارو یہ ہے پتہ حضار کی فرم کھڑا ڈاکنل کی بات انہوں نے احلاج کیا آخر اس کا احلاج یہ تھا انہوں نے اس کی دونوں بازو کھڑ سبحان اللہ جب بازو کھٹی باہ گھر میں آیا پسٹل اٹھا کر پشانی پزن کر اپنا خاتمہ کر اگر پیغمبر کا اخدار و تصویر محمد صلی اللہ علیہ سبحان اللہ گھر کی چار دیوار کو لے لی تھی خانی در بی ساس اور بھو مار بیٹا باپ نے کچھ کہا سبحان اللہ بیٹا آکے سے کتنی سنا دیتا اور قرآن مجید کیا کہتا تُف اللہ گمات یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہائے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تُف کیوں یہ باپ ہے یہ مار محمد رسول اللہ صلی اللہ سے ایک اور نے سوال کی اللہ کے پیغمبر صحابی نے سوال کی ایک حدیث اللہ کے پیغمبر میری ماں آپ کو بڑی کالیاں دیتی بڑا میرے دلتا ہے کیا سبوک کر فرمایے تیری ماں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر وہ کالیاں دیتی نہیں یہ اچھا سلوک کرتے رہے آخر پیغمبر سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ دعائی کر دیتی ابو حریرہ کی ماں مسلمان ہی انہوں نے ہاں چاہے پیغمبر کریم نے ادھر سے ابو حریرہ دور پر اپنے گھر کی طرف کہ پہلے مسلمان ہوتی ہے جو پہلے دعا ہتم ہوتی دیکھ یہ پیغمبر کہتے ہیں ابو حریرہ تو مجھے کہتے ہیں مسلمان تو مجھے گالیاں دیتی ہیں ابراہ اس کے لئے میں کوئی دعا ہوتا یہ ہمارا کی دعا حلق ہے وہ مجھے یوں کہتے ہیں میں اس کے لئے خیال کی بات دو نہیں دوڑے دروازے پر پہنچے دروازے کو بند دروازہ کھٹکٹایا ماں کہتے ہیں ابو حریرہ انتظار کرنے رسل کر کے پاک ہو رہی تیرے محمد کا کلمہ کرنے اللہ بزی اور آپ کو ایسا حلق مسیحہ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو سوال سوال رہی ایک حدیث اکثر سننے میں آتی جہاد قیامت تک جاری رہی گا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ کیا جہاد ہو رہا ہے تفسیر سے جواب میں جہاد کی اقسام اپنا مال اور اپنے عزت کو بچانا بھی جہاد اپنا مال اور عزت کو بچاتے ہوئے جان چلا جانا اور قتل ہو جانا یہ بھی جہاد جہاد وہ جس سے اسلام کا گنبہ ہو قبر پرستی ختم ہو تاویز بروشی ختم ہو غیر اللہ کی نظر نیاز ختم ہو ایک خالص اللہ کے در پر سجدے ہو ملتوں کی چوکر پر سجدہ نہ ہو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اتحار اس کی کشہ آئے پہلی شرق یہ ہے کہ وہ اہلیں توحید کریں اہلیں شرق جہاد نہیں کریں اہلیں توحید کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکرتے ایک شخص اپنے گھر سے دیتا ہے قبیلے کی احمیت غالب کہ اللہ کے میں بیٹھو اور صاحبی کہتے اتنا بہادر تھا دس 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 بیس بیس افراد پر اکیلا غالبات تھا گھوڑا بھی اپنا عصلا بھی اپنا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جو لڑنے کے لئے آئے ہیں ان کے ساتھ لڑنا چاہتا آپ نے کہا کیا تو گواہی دیتا اللہ ایک کیا تو گواہی دیتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر اس نے کہا نہیں پردائی پردج پردج اللہ تعالی مجھے مشرکوں سے مدد دینے سے منع کرتا ہے اہل توحید جہاد کریں یہ خبریں ہمارے پاس کافی تصدیق شدہ اہل توحید جہاد کر رہے ہیں وہ جہاد جس کا نتیجہ یہ کہ جتنا حصہ فتح کریں وہاں پر اللہ کے اس قرآن کا نظام نافذ وہ جہاد جہاد وہ ہے جو چھوٹی کا جہاد سب باقی یہ سب جہاد اپنے گھر کی حفاظت مار کی حفاظت فیکٹری کی حفاظت عزت کی حفاظت یہ درجے میں جھوٹے جہاد اس کو کہا رہے ہیں اور قیامت تک جہاد جانی رہے گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قلب سے جہاد کر حدیث کے اقوال زبان سے جہاد کر دعوت کا کام کر قلب سے جہاد تحریر بکھو لوگ اللہ کی نبو پر پر ڈاکے جانے قلب سے جہاد کر جب اللہ موقع دی کہ اہل توحید ممت مسلمہ مقتحل ہو جائیں ایک ہو جائیں ان کا عقید اور ایمان ایک ہو جائیں پھر بقائد سنو سمیل پر اہل شک کے ساتھ جہاد برائے مہربانی یہ بتائیے جمہوریت جو آج کر چل رہی ہے کیا اسلام نے بتا دیئے تفصیل سے جواب دیئے دیکھیں حکم الناس عدل ناز لنیاز پھر لوگوں کا حکم لوگوں پر لوگوں کے ذریعے کورویٹ آگ دا پیپل باہی دا پیپل فارم دا پیپل لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں پر یہ جو تیمہوریت کی یہ تو کفر ان کا حال کون ہے اللہ بندوں کا خالق اللہ کریم مخلوق کا خالق اللہ کریم اور اللہ کا ہی حکم ان بندوں فرد جل سکتا ہے اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام و السلام کو اہلہ پر آخری پر رحمہ لیے لقد کانا لکن فی رسول اللہ اس وقت حسنا یہ جو جمہوریت کی تعریق ہے یہ اسلام نہیں یہ اسلام نہیں لوگ لوگوں پر حکومت کبھی نہیں کر سکتے ہاں لوگ حکومت کریں اللہ کے قانون ان کو بندوں پر نفات کریں اسلام جب یہ کہا جائے گا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ رب کریم نہیں عوام ہے جس کو چاہیں تختے پر بٹھا رہیں جس کو تاہیم اتار کر تختے پر چکھا رہیں جیسے تو اللہ کا علیہ بھٹو کے بارے میں مشہور قول ہے اس نے کہا کہ اگر میں کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں تو وہ جیت جائے گا کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور اسلام میں طاقت کا سرچشمہ عوام میں مالک کری ہے وہ سپر طاقت ہے وہ مالک ہے یہ موریت جو اس تاریخ میں آتی ہے اسلام نظر دیا ایک بندہ ساری زندگی نوار فضل گھر پر ادا گھر کہتا ہے میری مجبوری ہے جبکہ مسجد گھر کے سامنے موجود بس یہ آدھا ہی سوال ہے گھر کی نماز گھر کے اندر فضل کی فرض نماز ایک بات یاد رکھئے گا قائدہ مرد کی نماز بغیر اسے شریع ادھر کے گھر میں نہیں مرد کی نماز شریع عدد کیا ہے موت کا خطرہ ہے موت کا خطرہ ہے کہ موت آنے باہر میں قطر کر دی جاؤ اپنے گھر میں نماز پر سکتا ہے بارش ہو نہیں اپنے گھر میں نماز پر سکتا ہے چند کے قابل مرین ہے اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے مباہدین کی مسجد قریب نہیں ہے اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے یہ ایکش جو ہے جس شرح کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہو تو تو سود خور وہ تو قبر پرست ہے اس کے ان کے پیچے نماز نہیں یا لکھئے ان صورتوں پر آپ دیکھئے صورت اللہ نے دو صحابہ پہ گلایا اور دونوں بازل ان تھی قدل پر رکھے اور آپ کی قدم مبال زمین میں ایسے دائم بناتے ہوئے جا رہے لیکن پہنچے کہا معاف سخت صحابہ نے یہ نہیں کہا حدیث بڑی لکھی حدیث آپ نے پردہ اٹھایا پوچھا نماز پڑھ لیے نہیں آپ کا اگزار کریں صحابہ نے آکر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ بیمار ہیں گھر میں نماز پڑھ لیجئے ہمیں کو پڑھا دیں گے نہیں ان کا ایمان تھا کہ اس لئے گھر میں نواز نہیں پڑھ نماز نئے آدمی ایوہ نبیوں پڑھتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیوں منا دیکھئے پہلی بات یہ ہے نماز کے ایوہ نبیوں ورحمت اللہ وبرکات ہم اس لئے پڑھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھتے تھے پیغمبر نہیں ہوتے تھے صحابہ کریم مدان جہاد میں بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے تھے اب یا رسول اللہ صلی اللہ کہنا کیوں منا یاد رکھئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ کہنا اس نے کہا یا رسول اللہ اب مائن کے دن کیا رہے اللہ اللہ کے مہمبر مدد کرتے اللہ کے مہمبر گھروں میں آتے اللہ کے مہمبر مشکلیں حال کرتے اب یاد رسول اللہ صلی اللہ کہنے کے بعد اس کے پیچھے اس کا تو عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے نبی مدد کرتے جیسے اللہ مشکل کشا ہے ایسے بھی مشکل مشکل اس عقیدہ کی بھی یاد برک رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اللہ کی صفحات کا مالک بنا رہتے ہیں اس وجہ سے یہ کہنا منا کیوں جناب یہ آپ کا سوال نہیں ہے اس بار پر آپ اگر مصبت یہ چیز ہوتی تو اس ہی منا کر دی رہا دیکھئے قرآن مدد اللہ کریم نے منع کر دیا پرانی مدیر کے الفاظ پرغم کو ایسے من بلاو جیسے تم اپنے آپ کو بلاتے ہو سورة الحجران اللہ کریم بیان کرتے پرانی مقدس میں ایسے پیغمبر کو آمازے مت دو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے کچھ لوگ آئے اور پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہو پر انہوں نے یہی کہا یہی سلام کہا اللہ کے پیغمبر پر اللہ نے قرآن مقدس اتا کر فرمایا انتظار کرو پیغمبر کو یہ کہہ کر نہ کہا اس ورح جو رات ہے آپ جا کر درجمے سے گھر میں پڑھ لیتی اللہ کے پیغمبر کی عزت شان عزت اس میں نہیں کہ انہیں ایسے پکارے جیسے آپ اس میں مستقی کرتے ہیں ہمیں ایسے پکارنے سے اللہ کے بھرمبر کو منع کر دیا یہ آیت پیغمبر تی چار دو آیتیں پر پاٹ یہ گھر جا کر پڑھ لیتیے کہ پیغمبر کو مکانوں کے باہر اس طرح برانا جس طرح تم آپ اس میں جب دعا دیتے ہو اکسر ہم لا یعکلون اکسریت عقل سے فارد ہے جو پیغمبر کی شان میں یہ گستاخی خود گھر سے باہر آئیں تمہارے لیے یہ پیٹ کریں اس لیے ایسے عراض لگانا اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر مشکلوں کو حل کرتے پیغمبر عالم غیب پیغمبر مختال کل ہیں یہ سبار میرے رب کریم کی ہے کہ کسی کائنات میں کسی انسان کو اس کا مالک نہیں بنائے جا سراد ہے آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی میں اللہ سے آپ کے کسی شئے کا اختیار نہیں رکھتا تو شفاعت کا معاملہ کیا ہے سبحان اللہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اللہ تعالی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائے بھی اس پر آپ سبحان اللہ نے فرمایا برازی نہ ہو جب تک میرا ہر امتی بری نہ ہو جائے ان دونوں باتوں میں آپ آپ واضح کر دیں شہید سفارش کرے گا حافظ شفارش کرے گا حافظ نیک لوگ سفارش کرے گے خرشتے شفارش کرے گے اسی کو بنیار بنا کر غیر اللہ کی ساہب ہو سکتا ہے جیسے بدل کے قیلیوں میں ہوا نماز میں ساہب ہونا دونوں کو کھور کر بیان پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر کرماتے میں تمہارے کسی کام نہیں آگا شفاعت کیا ہے یاد رکھئے شفاعت کبرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کو ملے گی اور ہم سب دعا دو ہیں یاد بکری اللہ کے ملبر ہم سب کی شفاعت کریں اور ان کی شفاعت اللہ قبول کر کہ ہم سب کو مال کر کے مواحد کو جنت الفردوس عطا فرمائیں آپ شفاعت کس کی کریں کیا ہر امتی کی کریں گے اس کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ جب تک میرا حرم عممتی برینہ مجھے کوئی ایسی حدیث کی خبر نہیں علم ایک سمندر ہے میں شریعت کے دن اثر طالب علم مجھے ایسی حدیث کی خبر نہیں میں عمر نے کہا ہو کہ آپ میرا حرم عممتی جب تک برین سبحان اللہ اللہ کریم نے یہ ضرور فرما کہ میں آپ کو منذ اللہ یشعر عنده اللہ ذیب نہیں اللہ کی اجارت کے بغیر کوئی شکر شفاعت نہ کر سکے گا رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث سیاست میں وجود حدیث کی حرمداد میں تقریب وجود مختلق الگات کے خات فرما میں جاؤں سجد میں جاؤں اللہ کی بلو تعریف کروں جو اس وقت اللہ کری مجھے القاع کریں پھر کہا جائے جن فارق سے کہ یا محمد سب اللہ سجد اپنے سر اٹھائیے آپ تسلال سنا جائے ساتھ مانئے آپ پہ دیا جائے گا آپ ایک بات کہیں رب امت ہی اعلی میری امت میری امت اسی بات پر آپ رو رہے شفاعت کر رہے لیکن قرآن مقدس کا اعلان ہے اللہ کی اجادت کے بغیر کوئی کسی سب ارش نہ کر سکے گا پیغمبر کو شہید کو حافظ کو سہل انسان کو مجاہد کو نیک لوگوں کو صحابہ کو حال ایک کو اجادت ہوگی لیکن اللہ کی طرف صحیح ہوگی یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میری امت کو نکالا جائے اور میں جہنم سے نکال کر نہ ہوں اللہ کہے جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہے اے محمد قریب نکال لاؤ جہنم سے نکال جائے پھر دیکھوں گا میری امت اس میں موجود ہے میں پھر رو ہوں گا رب کی تعریف کروں گا بلی جمعی حسید ہے مجھے دوبارہ بیجانت ملے گی میں پھر گرموں میں نکال کر لیں جاؤں گا پھر جاؤں گا جس کے اندر چھوٹا بار ایمان ہے پھر گا کئی مرتبہ حضہ ہوں گا آخر پھر بھی بانو لیکن امت صفحات موجود ہیں رو رہے ہیں اب اللہ کہے گا اب تمہاری یہ صفحات نہیں اب تم امت میں جلے جاؤ ان لوگ کو میں خود اس جانم سے آدھ کرتا یہ حضیث کے امت اور رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہے کہ اللہ کریم مصرح آدھ کرے گا مار بڑھ رہی ہے جد رہے ہیں کچھ اہل شک کہیں گے غیر اللہ کی بجاری کہ تم جہنمہ میں کیوں آئے تم تو کہتے تھے ایک اللہ یہ مشکل کشاہ ہے آگے ترواہ ہے اولاد دیتا ہے بگلیا بناتا ہے تم جہنمہ میں کیوں اس وقت یہ امتی محمد کریم کے صلی اللہ علیہ سلم اللہ سے دہیں گے یا اللہ اب یہ تیری ذات کے وارے میں کہتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اپنا ہاتھ جہنم میں ڈانڈ کر ان کو نکال کر غزات کر دیں گے اور پہ رنبر کا ہاتھ کیسا ہے نہ کوئی تمثیب نہ کوئی تعویم نہ کوئی تعطیب کوئی بات کتنا جتنی ہمارے دیر استقاعت ہیں رب جب اپنے مخروف سے رالی ہوگا وہ کتنا اعیام دے گا ہمارے ان نیگیوں کو دیکھ کر دعا کو دیکھ نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق جب وہ جہنم سے علاق کرے گا کس طرح جیسے اس کی شان کا لائک ایس دیکھ یہ شباعت کا بات ہے عرق نے برمایا پیغمبر سکردیوں سے بات یہ حقیقت ہے پیغمبر سے سہر ہو سکتے ہیں پیغمبر سے سہر ہو سکتے ہیں پھول ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نماز دو فرض پڑھائے اور آپ باہر لکھ زول یدہ سہالی دن کے لب میں ان دہار تھے نماز چھوٹی ہو گئے یا آپ بھول گئے سبحان اللہ برمایا نام بھولا ہو نام مختصر ہو لیے کارگا دن ایک بات تو ضرور ہے نماز یا تو چھوٹی ہو گئے یا آپ نے دو رکھتے پڑھائیں یا آپ بھولتے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہا نماز تو دو پڑھائیں آپ نے برمایت تمہاری طرح کہ انسان جب بھول جاؤ اس کا یاد کرانے کے یہ نماز ہے ایک اعلان ہے کہ شاہ صاحب آپ کا خطوہ مجھے کہا جا رہا ہے میرا خطوہ انشاءاللہ 27 اپریل کو ڈپٹی بھاگ مسجد میں انشاءاللہ ہوگا 27 اچھا اعلان دوسرے جی آپ کا 27 اپریل کا خطوہ مسجد جو ڈپٹی بھاگ میں تھا آپ تشریف نہیں لائے کوئی شریع اغذر ہے عبداللہ امام مسجد سبحان اللہ یہ یاد رکھئے گا سیال کوڑ کے باس اچھی طرح جانتے آج جو حاضر کی تمہیں ہے وہ موسط کی خرابی کی بجائے کل بھی میرا ایک لیکچر تھا عدالت کرنے بان بان اور جو 27 اپریل کا خطوہ تھا نہ خطوے والوں نے مجھ سے قائم لیا نہ عدالت گر والوں مجھ سے قائم لیا سچی بات جئی تنظر مشنی کی انہوں نے اشتہار چھاپ رہے اور آپ سے جمعہ کی بات رہی ہے کہ آپ نے اشتہار چھاپ دیں آپ جمعہ پڑھائیں دونوں پارٹیوں نے مجھ سے وقت نہیں لیا ہاں مئی کا آخری خطوہ وہ مجھ سے بقیدہ جو علیاء صاحب نے لیا ہے اور انشاءاللہ اگر کوئی شریع حضر نہ ہوا تو ضرور ہم مجھ میری کوشش ہے بلکہ میرے والے میں مشہور ہے اور اللہ مجھ اس پر استقام دے کہ جب میں وقت دے دیتا ہوں پھر ضرور پہنچتا اور جہاں نہیں آیا انہوں نے مجھ سے وقت نہیں لیا سوائے ایک جلہ پر شریع حضر تھا میری سسٹر کی شادی تھی اور میں شادی کی وجہ سے پندرہ دن پہلے ان بھائیوں کو اطلاع کر دی تھی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس دن بردران تھا اس سے ایک دن قبل بقائدہ میرے آمد کا اعلان ہو رہا تھا اللہ تعالی مجھے اور آپ جو میں نے سنا آخر میں میری سوال آخر 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 سکھوئے اللہ ہمیں اس کا پتہ نہیں کیونی ترے ضرورت کر رہے ہیں کہ تاریم کے متعلق ہم ہم ہمیں شاہد کر خبور رہی ہر طرف آپ دیکھیں عجیل رفی بھائے ہیں آج آپ مجھے جو جو جہاں آلدہ باقش شد آخر ہم آپ لو محبت تیرے سمری ہے اور لو محبت تیرے جو احریر سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دانی کو معاف کر دی اس کو لٹکاؤں اب میں کوئی غلطی کرتا ہوں اور آپ مجھے صلاح دے کر چھوٹی موڑی کہیں شاہ صاحب میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو میں کہ سکتا ہوں معاف نہیں کیا اگر معاف ہوتا تو آپ مجھے صلاح نہ دیں معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس دانی کا اوپر سے نیچے سے دائے سے بائے سے طول سے عر سے کوئی بال نہیں کار سکتے اگر آپ سنت محمد سمجھ کر رہے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث باقی گھر کی کھیتی ہے آپ جیسے جائے سنوک کریں اس کے ساتھ اللہ کے حاکر جواب دے ہوگے سنت اور اسلام یہ ہے اس کا کوئی شہر نہیں کار سکتے داروی کے ایک حدیث ہے بڑی اہم ہے اور توجہ طلب ہے اللہ مجھے پہلے اب آپ کو عمل کی توفیق دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کے گورنر نے دو نمائندے بھیجے کہا جاؤ اس نبی کو دیفتار کر لے کر آؤ جس نے نبروت کا اعلان کیا جب وہ پہنچے تو ان کا چہرہ بالکل صاف تھا آپ نے پوچھا تمہیں یہ چہرہ بنانے کا کس نے حکم دی ہے انہوں نے کہا ہمارے رب نے یعنی ہمارے بادشاق اب پیغمبر اسے کہتے ہیں رب کے قابلے میں آمان علی رب بھی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس ڈاڑی کو معاف کروں اب ان پر فیصل ہے جاتے ہیں کہ سفینوں کو قتل نہیں کیا جاتے ہیں جو سفیرے پول کا پہلان موسرے میں لے کر جاتے ہیں نکال تو اس پہ یہاں سے فرمایا اگر یہ ایترنیشنل قانون نہ ہوتا کہ سفراء جو ہے سفیر ہے قتل نہیں ہوتے اس جون میں میں تم دونوں کو غطہ نہیں کروئے یہ اتنا بڑا قبیہ قناہ میں سے یہ قناہ ہے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق ہے وحافظ دعوانا اللہ ہم سب کو تحرہ کرعا اب با رج vemos سلام علیکم میں مکرم صدار قصر صاحب کا اور ٹکر صوروں کا مشکول ممول ہوں کہ انہوں نے آئے دلے یہ اُدھائے صدا رکھتے کی مدد کیا اور آپ نے سید تیر قرآن جاری صاحب کے خرمان پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی اخلاق کے پرسل میں جیتے ہیں جس پر ہمارے خرمان چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ہی جیسا کہ اس کی تشکیل شاہ صاحب میں تمائیں گے تجھے ایک بیادہ آ رہا ہے کہ حضور فضو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی مسائل کے اخلاق کو پہچانا ہو تو اس کو اسے کی حالت میں پہچانا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ پر کنٹرول دکھئے اور اپنے رواب کو اسی طرح میٹھا کرنے کی کوشت کیجئے جس طرح شاہ صاحب میں دعایا ہمارے جب سے بست کریں تاہاں اس سے بہت بہت شکریہ آپ کرنے کا اور مجھے صدارت کریں مجھے صدارت کریں شکریہ انداز میں انداز میں اللہ مجھے جمعہ شکریہ موسیقی